اگو عبداللہ سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے ان دونوں یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ امور کچھ چیزیں مشتبہ ہیں شک والی ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے پس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء یعنی جو واضح نہ ہو اس سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شخص اس قسم کے امور اس طرح کے کاموں کو اختیار کرنے لگی وہ حرام میں پڑ جائے گا جیسا کہ کوئی چرواہا چراغا کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراغا میں جا پہنچے خبردار ہر بادشاہ کی چراغا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراغا سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر باون اور دو ہزار اکیون صحیح مسلم حدیث نمبر پندرہ سمین آنوے ظاہران ان سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نص یا مسلمانوں کے اجمع سے واضح طور پر ثابت ہے مشتبہات سے مراد وہ امور اور وہ اشیاء ہیں وہ چیزیں ہیں جن کی حلت و حرمت کے دلائل واضح نہ ہو بلکہ بعض دلائل میں ان کی حلت کا اشارہ ہو اور بعض سے ان کی حرمت معلوم ہوتی ہو وجوہ اشتباہ یعنی شک کی وجوہات نمبر ایک اختلاف علماء کیونکہ تحقیق یا ترجیح دلائل میں اختلاف ہو سکتا ہے ایک محقق تحقیق کرتے ہوئے کسی بات کو اہم سمجھ لیتا ہے اور دوسرا کسی اور بات کو اس بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے نمبر دو بعض اشیاء من وجہ قابل ترک اور من وجہ لائق اخذ ہوں مثلا ایک چیز پہل نظر میں دیکھنے میں اچھی لگتی ہو لیکن اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جو فتنے یا جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس پر نظر جائے تو اس کو ترک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو جیسے عورتوں کا بار بار قبرستان جانا اب قبرستان جانا اللہ نے مردوں کو خاص طور سے حکم دیا ہے کہ وہ قبرستان جایا کرے تاکہ انہیں موت کی یاد آئے لیکن اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں قبرستان جائیں ایک طرف جہاں ان کی وضعقیدیاں پڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وہیں بہت سی بہنیں ہماری نرم دل کی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہیں وہ چیخ و پکار کرنے لگیں تو ان وجوہات سے اس کو چھوڑ دینا بہتر معلوم ہوتا ہے تو اس طرح کے اختلافات رنمہ ہو سکتے ہیں اسی طرح ان بی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانا سبنا فرما دیا نمبر تین بعض اشیاء اصل میں حلال ہیں لیکن بعد میں کسی حجت قصہ یا قرین و علامت کی بنا پر اس کی حرمت کا اشتباہ یعنی شک پیدا ہو جیسے کسی نے اپنا شکاری کتہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا لیکن بعد میں اس کے ساتھ کوئی اور کتہ بھی شریک ہو گیا نمبر چار دلائل میں تعارض نمبر پانچ یا اس سے مراد مباح یا مکروح یا ان اشیاء کا کسرت سے استعمال ہے علماء کا قول ہے کہ مباح اشیاء کا زیادہ استعمال مکروح کے ارتکاب کا پیشخیمہ ہے یعنی ہر معاملے میں اگر جواز کی تلاش میں پڑے گا افضل کو چھوڑ کر تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ مکروحات میں پڑ جائے گا اور مکروح اشیاء کا عام استعمال حرام کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے کئی چیزیں جو مکروح ہیں آدمی اس کو استعمال کرنے لگتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ ان سے قریب کی حرام چیزوں میں شامل ہو کر دھیرے دھیرے پوری طرح حرام اشیاء کو استعمال کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقشبہات ان مشتوہ امور سے بچا جائے اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنی دینی حالت کو شرعی مضمت سے اور اپنی عزت کو لوگوں کے تن سے محفوظ کر لیا کیونکہ اگر حرام اشیاء سے بچ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا اور ایسا کرنے کی وجہ سے دوسرے اس پر تعانی نہیں کریں گے اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو جائے گا اور اس کی جنت محفوظ ہو جائے گی عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جائے گا لیکن جو شخص غیر واضح چیزوں کو مشکوک چیزوں کو یعنی غیر واضح امور کو اختیار کریں ان کا ارتکاب کریں اس عمل کو کرتا رہے اس چیز کو کھاتا رہے تو اس سے اس میں دینی تساہل آ جاتا ہے یعنی دین کے بارے میں وہ دھیرے دھیرے یہ سوچنے جاتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں بلعموم سریحاً حرام کے ارتکاب کی جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے پہلے چھوٹا گناہ کیا اس سے پہلے مکروہ کیا پھر بڑے بڑے گناہوں کی طاقت بھی اپنے اندروں میں حسوس کرتا ہے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے آئیس کی تشریف مکمل طور سے سمجھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ شرعی طور پر جو چیزیں حلال یا حرام ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت و حرمت کی سراحت نہیں ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول بیان فرمایا کہ جس چیز کی حلت و حرمت واضح نہ ہو اس سے اجتناب کرو اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر آدمی اس قسم کی مشکوک اشیاء سے پرہیز نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام بھی استعمال کرے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول مبارک تھا کہ آپ اشیاء سے خوب احتیاط فرماتے ہیں کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ جا رہے تھے راستے میں خجور پڑی ملی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر موہ میں ڈال لی آپ نے ان کے موہ میں انگولی ڈال کر خجور نکال دی کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو جو کہ میرے اور میرے آل کے لیے حلال نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دس سونہتر اس سے امت کو مشتبہ امور سے بچنے کی ہدایت فرمائی کہ اس سے انسان کا دین اور عزت دونوں محفوظ رہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک چرواہے کی مثال دے کر واضح فرمائی جو بادشاہ کی مقرر کردہ چراغاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرائے تو ممکن ہے کہ اس کے جانور سلطانتی چراغاہ کے اندر جا کر داخل ہو جائیں جس سے بادشاہ خفا ہو اور اسے سزا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بادشاہ کی کچھ مقرر کردہ حدود ہوتے ہیں جنہیں توڑنے اور ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ حدود ہیں اس کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب کا نشانہ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سینے میں دھرکنے والے دل کے مطالب فرمایا کہ اس کا خاص خیال لکھا کرو سارے جسم کا دار و مدار دل پر ہے دل کا بگار پورے جسم کا بگار اور دل کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے دل کی اسی اہمیت کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم مجعل فی قلبی نورا یا اللہ میرے دل کو اپنے دین اور اطاعت کے نور سے منور فرما دل انسانی افکار و خیالات جذبات و احساسات اور تمام جسمانی حرکات و سکنات کا مرکز و محبر ہے پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے بعد انسان اسے عملی جامع پہناتا ہے اس لیے دل کی اصلاح بدن کے اصلاح سے مقدم ہے کیونکہ بدن دل کا تابع ہے پیش نظر حدیث میں یہی تلقیم کی گئی ہے کہ احکام دین کی وجہ آوری میں دین پر عمل کرنے میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان حرام و مقروحات کے ساتھ ساتھ ایسی مباح چیزوں کو بھی تر کر دے جن میں کراہت یا حرمت کا ادنا شائعہ بھی پایا جاتا ہوں اسی تقوی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیزان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں شک میں ڈالیں انہیں چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالیں انہیں اختیار کرو اور ایک اور موقع پر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پچیس سو چون سٹھ اصل تقوی یہاں ہوتا ہے اصل تقوی یہاں ہوتا ہے چونکہ پورے جسم کا دار و مدار دل پر ہے اس لیے اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے یا مصرف القلوب صرف قلوب نالا تاکت یا مقلب القلوب صبت قلوب نالا دینک اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت کے لئے خاص کر دے ہماری اصلاح فرماتے ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرما ہمیں قرآن و سنت پر سہار و اہل بیعت کے منحج پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے ہماری بیقوفیوں کو ہماری جہارتوں کو ہماری کمزوریوں کو اے اللہ دور کر دے اس کو نیکیوں سے بدل دے آمین